یہ جو پورا دھندہ آئے کہ اب ڈسکوز کو کہ پہلے اس کو تباہ کرو اور پھر اونے پونے بیچ دو اور آپ یہ دیکھیں کہ ڈالر بیس سارے معاہدے ہوتے ہیں اور ڈالر کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ان کے پورے ٹیریف سیٹ ہوتے ہیں اور کے الیکٹرک کو بھی ڈالر کی بنیاد پر آئی پی پیز والی سہولت حاصل ہے قومی اداروں کے نہ دہندہ ہیں سوئی سودن گیس کے نہ دہندہ ہیں کراچی کے عوام کے نہ دہندہ ہیں اور وہ سی او صاحب ایسے ایسے ارشادات فرما یعنی چاری کر رہے ہوتے ہیں اور یہی حال ہے اس پوری مافیا کا تو کے الیکٹرک ایک مافیا ہے اس مافیا کو لگام دینی پڑے گی اور جب تک اس کا فارنزک آڈٹ نہیں ہوگا کسی بھی ڈسکوز کی نچکاری قومی جرم ہوگا اور ہم اس کا پیرہ دیں گے ہم اس کے خلاف پوری قوم کو آویر کریں گے یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ پراویٹ آزیشن سے مسئلہ حال ہو جاتا ہے پہلے ادارے تباہ کرو پروفٹیپل ادارے کیوں برباد ہوتے ہیں پہلے اس کا تو جواب دو اگر دوہزار آٹھ تک پاکستان اسٹیل پروفٹ میں تھی تو دوہزار آٹھ کے بعد کس کی حکومت رہی ہے کون لوگ بٹھائے گئے ہیں کنوں نے جالی بھرتیاں کی ہیں کون لوگ یہاں کا اسکریپ لوٹ کے کھا گئے ہیں اور کون اب اس کی زمینوں پہ نگائے رکھ کر لوٹنا چاہتے ہیں بجائے اس کے کہ ان لوگوں کو فکس کرو ان ساری حکومتوں کو یہ کہتے ہیں بیچ دو اپنے سٹرٹیجی کی داروں کو بیچ دو یہ بڑا لاؤس کر رہے ہیں بھائی لاؤس تو پوری حکومت کر رہی ہے آپ کی بھی کیوں قیمت لگائیں آپ کی قیمت لے گا کون ساتھ میں پیسے دینے پڑیں گے آپ کو بھیجنے کے بات یہ ہے کہ یہ جو پورا مافیا ہمارے اوپر مسلط ہے جو قومی داروں کو پہلے تباہ کرتا ہے پھر اونے پونے بیج دیتا ہے قومی ایسٹس کی لوٹ سے لگا دیتا ہے اور حاصل پاکستان کو کچھ نہیں ہوتا یہ نہیں چلے گا جماعت اسلامی اس پر ایک سنجیدہ ورکنگ کر رہی ہے پوری نچکاری کے سمل پر ہم قوم کے سامنے حقائق لے کر آئیں گے تاکہ جو جھوٹ بولا جاتا ہے کہ ہر چیز کا علاج اندھی نچکاری ہے تو یہ ہم بتائیں کہ اس کے میں بھی اس کے پیچھے بھی مافیا اس کیا کاکہ ہم کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو پیٹرول ہے عالمی مارکیٹ میں یہ تقریباً ستر ڈالر فی بیرل آ گیا ہے لیکن پاکستان میں اس کا وہ ریفلیکشن نظر نہیں آیا قیمتوں میں کی ہیں قیمتیں کم اور وہ بھی اگر عوامی دباؤ نہ ہوتا ہمارا تو یہ وہ بھی نہ کرتے کیونکہ پیٹرول کی قیمت پر یا بجلی کی قیمت پر جماعت اسلامی کے علاوہ تو یہ کسی کا لگتا ہے مسئلہ ہی نہیں ہے پاکستان یا تو پاکستان کے عوام کا مسئلہ ہے یا جماعت اسلامی کا مسئلہ ہے باقی تو کسی پولٹیکل پارٹی کا مسئلہ ہی نہیں ہے اور اس پریشر کی وجہ سے انہوں نے پنجاب میں چودہ چودہ روپے یونٹ کم کیے اور اسی طرح پیٹرول کی کچھ قیمت کم کیے لیکن پیٹرول کی لیوی ختم ہونی چاہیے جو ساٹھ روپے میں زبردستی کے بھگتنے پڑھ رہے ہیں یہ ختم ہونے چاہیے اور یہ ختم ہو اور اگر یہ عالمی مارکیٹ کے تناظر میں اس کی قیمت اور کم ہو تو یہ تقریباً پیٹرول آپ کو ڈیڑھ سو روپے تک چلا جائے گا ڈیڑھ سو روپے کا پیٹرول ہو بجلی آپ سستی کریں پاکستان میں کتنی اکنومک گروٹ ہونا شروع ہو جائے گی کتنا فائدہ ہوگا ایکسپورٹ بہتر ہو جائیں گی پیسے کی رولنگ بہتر ہو جائے گی جائے گی تو احمد انہی بڑھ جائے گی نا اتنی کوئی روکیٹ سائنس تو نہیں ہے یہ لیکن یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح سے پیسے وصول کریں اب یہ منی بجٹ لانا چاہتے ہیں اور انہوں نے چونکہ اپنے آدھاف پورے نہیں کیے لہٰذا ایک نیا بجٹ لاکر نئے بم گرانا چاہتے ہیں اور اس میں جو سیل سٹیکس ہے اس کی شرعہ میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں جو کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے ہم یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ اگر سود کا ریٹ انہوں نے بائیس پ آتا تھا تھا اور کر کے سترہ پرسنٹ کیا ہے سترہ اشاریہ پانچ پرسنٹ تو میرا حکومت سے سوال ہے کہ پاکستان میں اس میں کیا نقصان ہو گیا کسی کو اگر یہ دس پرسنٹ پہ اس وقت لے آئیں اور آہستہ آہستہ اس سود کو الیمنیٹ کر دیں جو کہ ویسی لانت ہے اور پاکستان کے عدالتوں کے فیصلے موجود ہیں تو اگر یہ دس پرسنٹ پہ لے آئیں تو کس کو تکلیف ہے ہاں تکلیف ہوگی صرف ان بینکوں کو جنہوں نے لون دیئے ہوئے ہیں بینکوں کے جو لون ہیں وہ نائنٹی پرسنٹ خود گورنمنٹ نے لیئے ہوئے ہیں ٹین پرسنٹ نیجی داروں کو انہوں نے لون دیئے ہیں اگر ان بینکوں کو ہمیں تقریباً نو ہزار ارب روپے صرف سود کے ادا کرنے جو گورنمنٹ آف پاکستان کرے گی نو ہزار ارب روپے اگر یہ شرعہ دس پرسنٹ پہ آ جائے تو یہ پیسے ہمیں تقریباً تین سے چار ہزار ارب روپے دینے پڑیں گے گویا گورنمنٹ کو ساڑھے چار ہزار ارب روپے کی بچت ہوگی یہ ساڑھے چ چار ہزار ارب روپے کی بچت کا اگر پاکستان کے لوگوں کو بجلی میں اور ٹیکسوں کی شرعہ میں کمی میں اگر یہ بینفٹ دے دیا جائے تو ان حالات میں بھی معیشت اٹھ سکتی ہے لیکن یہ کوئی بھی سیدھا کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور یہ اپنی پرانی دگر کے اوپر چل رہے ہیں ہمارا مطالبہ ہے کہ اس ریٹ کو گریجولی کم کرتے کرتے بلاخر جو وہ سپریم کورٹ نے مدت مقرر کی ہے پانچ سال کی تھی آج سے دھائی تین سال پہلے اس کے مطابق اس کو کلیمنیٹ کیا جائے سود تو ویسے بھی حرام بھی ہے اور لانت بھی ہے اور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ بھی ہے لیکن ظاہرے گریجولی اس کو کریں آپ ٹین پرسنٹ پہ لائیں بھی تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے نتیجے میں معیشت ٹھیک ہو سکتی ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو خلاف واقعہ ہو یہ ہو سکتا ہے لیکن اپنی عیاشیاں کم نہیں کرتے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں بیٹھے میں فران بھائی فاروق فران بھائی یہ ہمارے ایم پی ہیں اور انہوں نے منم میں کیس کیا ہوا ہے جس پہ ابھی چار ہفتے کا ان کو اسٹے ملا کہ ان حالات میں سندھ حکومت ایک سو اڑتیز گاڑیاں دو عرب روپے کی مالیت سے خریدنے جا رہی تھی انہوں نے اس کو جو ہے وہ رکوایا ہے اور میری عدالت حالیہ سے بھی گزارش ہے کہ اس کا نوٹس لیں اور اس طرح کی کوئی حرکت نہ کرنے دیں حکومت یہ تو صرف دیکھ کا ایک چاول ہے پوری دیکھ کیا ہوگی سندھ حکومت کی دیکھ میں تو ویسے ہی حلیمی بنتا ہے سندھ کے عوام کا اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ سپریم کورٹ کو میں سمجھتا ہوں اس میں ٹیک اپ کرنا چاہیے اس مسئلے کو یہ سنجیدہ مسئلہ ہے ذرا معلوم تو کریں کہ پاکستان میں اس وقت سرکاری گاڑیاں کتنی ہیں اور ان کی فہرست آ جائے نہ اگر کہ وہ کتنے سی سی کی گاڑیاں ہیں اور کتنے کا پیٹرول ان میں ڈلتا ہے اور فری پیٹرول اس کے علاوہ ہے جو لوگوں کو ملتا ہے تو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے ہزار اور اب روپے کا یہ دھندہ ہے ہزار ہار اب روپے کا دھندہ یہی گاڑیاں اگر فروغ کر دی جائیں اور چھوٹی گاڑیوں میں سرکار کے لیے ذاتی گاڑی میں جس کو بیٹنا ہے بیٹھیں ذاتی پیٹرول جس کو خرچ کرنا ہے کرے لیکن سرکار کی گاڑی تو تیرہ سو سی سی سے اوپر نہیں ہونی چاہیے اس میں کیا ایسا مطالبہ ہے لیکن اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوتی حکومت تو ہمارے یہ سارے جنون مطالبات ہیں اس کی بنیاد پر ہم انشاءاللہ کل اپنے لا عمل کا اعلان کریں گے اور پوری پاکستانی قوم کے ساتھ مل کر انشاءاللہ اس تحریک کو آگے لے کر جائیں گے جو عوام کے حق کی تحریک ہے اس وقت جماعت اسلامی کی ممبرشپ کیمپین چل رہی ہے اور بہت بڑے پیمانے پر لوگوں کا ہمیں رسپونس مل رہا ہے اور کراچی سے لے کر خیبر تک ہر جگہ پر اللہ کا شکر ہے کیمپ لگا کے گھر گھر جا کے لوگ رابطے کر رہے ہیں یہ ممبرشپ ابھی جاری ہے اور اس کو ہمیں جاری رکھنا ہے تاکہ ایک بہت بڑی طاقت اور قوت کے ساتھ ہم جو بھی اپنا لا عمل کا اعلان کریں گے عوام کی تائید کے ساتھ اور اپنے ممبرز کی جو طاقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیئے اس کے ساتھ ہم جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ بات کریں گے اور انشاءاللہ حکومت کو پیچھے اٹھنے پر مجبور کریں گے اور ریلیف لیں گے اسی طرح سے اہلیان فلسطین اور غزہ کے ساتھ ازارے جگجہتی کریں گے بیالیس ہزار سے زائد لوگ شہید ہو چکے ہیں آج بھی نونے چالیس بچوں کو اور غزہ کے لوگوں کو شہید کیا ہے اور اٹھاون زخمی ہوئے ہیں بمباری کیے کوئی ہاتھ رکنے والا نہیں ہے اسرائیل کا اور اس طرح سے دہشتگردی یعنی اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ خیموں کے اوپر یہ بم گرارے ہیں اور پورے پورے خیمیں جھلس جاتے ہیں اور بارڈیز تک ملٹ ہونا شروع جاتی ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور یہ طاقت اسرائیل کو مسلم حکمرانوں کی بہمیتی نے دیئے ورنہ وہ اس کے جرت نہیں رکھتا وہ تو القسام برگیٹ سے نہیں لڑ سکتا حماس سے نہیں لڑ سکتا حماس نے اس کو شکست دے دی تھی سات اکتوبر کو اس کی ٹیکنالوجی تباہ کر دی تھی اس کی قوت کو توڑ کے رکھ دیا تھا وہ تو ہار چکا ہے اسرائیل یہ تو فسٹریشن ہے کہ بچوں کو مار رہا ہے اور ارتوں کو مار رہا ہے اہلیان پاکستان کو اس کی پشت پر کھڑا ہونا چاہیے فلسطینیوں کی اور ہم اس کے لیے زہر جہتی بھی کریں گے اور چھے تاریخ کو انشاءاللہ کراچی میں ایک تاریخی ملین مارچ ہوگا انشاءاللہ یہ ہم اپنا دینی فریضہ سمجھ کے کرتے ہیں اور ہم تمام جماعتوں سے اپیل کریں گے کہ وہ اس میں شریک ہوں اور ساتھ تاریخ ہو نہ صرف یہ کہ اسلام آباد میں ایک بڑا مارچ ہوگا لیکن ہم پورے ملک کے عوام سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اس دن دوپیر بارہ بجے سب لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلیں دفتروں سے باہر نکلیں اپنے تعلیمی داروں سے نوجوان باہر نکلیں سب سڑک پر آ کر کھڑے ہوں اور پوری دنیا کو بتا دیں کہ پورا پاکستان غزہ کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے تو سات اکتوبر یہ زند توفان الاخصہ ہوا اور اس کے بعد ایک سال سے فلسطینی جس طرح سے شہید کیے جا رہے ہیں فلسطینیوں سے اظہار اجیتی اور اسرائیل کی مضمت اور اس کی دہشتگردی کو بینقاب کرنے کے لیے اور اپنے حصے کا چراغ جلانے کے لیے اللہ کو ہمیں جواب دینا ہے تو ہم اپنے حصے کا کام کریں اس لیے میری پوری قوم سے اپیل ہے اور میں حکومت سے بھی مطالبہ کرتا ہوں جماعت اسلامی نے یہ اپیل کی ہے اگر حکومت یہ اپیل کرے گی ہم اسی کو اپیل سمجھیں گے اس معاملے میں ہم حکومت سے بھی کہتے ہیں کہ اگر وہ یہ اپیل کرتے ہیں کہ سات تاریخ کو پورا پاکستان سڑکوں پہ آ کر کھڑا ہو تو ہم اس کی حمایت بھی کریں گے اور اس معاملے کو ہم اپنی اختلاف کا ذریعہ نہیں بنائیں گے اور میں تمام پارٹیوں سے انشاءاللہ خود بھی رابطہ کروں گا ہماری کمیٹی بھی رابطہ کرے گی علماء اکرام کی خدمت میں جائیں گے تاجروں سنتکاروں کی خدمت میں جائیں گے طالب علموں سے رابطہ کریں گے سیویل سوسائٹی سے رابطہ کریں گے بارز سے رابطہ کریں گے اور سب سے یہ اپیل کریں گے کہ سات تاریخ کو بارہ بجے سب جو ہے وہ یہ گھنٹے کیلئے سڑک پر آ کر کھڑے ہو پورا پاکستان جب نکلے گا تو بہرحال اس کا ایک میسج ہوتا ہے دنیا میں اس بات کو ریکارڈ اور ہماری کوشش ہی ہوگی ہم اس بات کی بھی کوشش کریں گے کہ ہم بین الاقوامی سطح پر جو عالمی تحریکیں ہیں ان سے بھی رابطہ کریں اور گورنمنٹ سے بھی رابطہ کریں کہ وہ بھی اس سلسلے میں پیش رفت کریں کاش کہ یہ کام اوائی سی کے پلیٹ فارم سے ہو جائے یہ کام جب مسلم ممالک کریں گے تو پھر ہم غیر مسلم ملکوں سے بھی بات کر سکتے ہیں ہم جو ہے وہ پوری دنیا میں اس وقت لوگ فلسطینیوں کے ساتھ ہیں ان سے زارے ایک جیتی کرتے ہیں جتنے باز امیر لوگ ہیں وہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے اس لیے یہ سات اکتوبر کو پورے پاکستان کے لیے ہماری درخواست ہے کہ سب لوگ اپنے حصے کا ایک چراغ جلائیں وہاں نکلیں اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے چھوٹے سے عمل کو پیش کریں ورنہ ان مظلوموں کے لیے ہم کیا کر پا رہے ہیں ہمارے راستے میں ہماری حکومتیں رکاوٹ بن جاتی ہیں اور یہ کچھ نہیں کرتے تو یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے ارز کرنی تھی بہت شکریہ نہیں آئینی ترمیم ہم نے کلیتاً مسترد کیے اور ہم اس پر کسی نگوسیشن کے بھی قائل نہیں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آئینی ترمیم میں اگر دو چار پوائنٹ انہوں نے ایسے رکھے ہیں جو ایک ریگولر معاملات ہیں تو اس کی آڑ میں انہوں نے ایکسٹینشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ موجودہ عدالتی ریجیم کی اور عمر کی حد بڑھا رہے ہیں اور پھر ایک ایکسٹینشن ہوگی تو اگلے سال دوسری ایکسٹینشن کی طرف بھی جائیں گے تو اس کا بہانہ بنانا چاہتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک ایکسٹینشنوں پہ نہیں چل سکتا جو قائد قانون تھے ہیں وہ ٹھیک ہیں سینیورٹی کا اصول جب لاغو ہے اور اس پہ کوئی پرابلم نہیں ہو رہی تو اسی کے مطابق کام کرنا چاہیے لیکن بدقسمتی سے حکومت چوڑ دروازے سے آ کر یہ کام کرنا چاہتی تھی فیلحال اس میں معاملہ رک گیا ہے اور میں تمام جماعتوں سے یہی درخواست کروں گا جنہوں نے اس کے اوپر ایک موقف اختیار کیا ہے کہ اس پر گفتو شنیت سے اشتناب کریں اور اس کو کلیتاً مسترد کریں ٹوٹلی مسترد کریں اور شقوار مطالعہ یا مطالعہ کا وقت لینا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے سائنی ترمیم کی ویسے بھی دیکھا جائے تو یہ خود پارلیمنٹ اس وقت جو موجود ہے اس کی اپنی کیا کریڈیبلیٹی ہے یہ فارم سنتالیس کی پیداوار تو ہیں تقریباً اچھے خاصی تعداد عادی سے زیادہ تو فارم سنتالیس والی ہے ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے فارم پیتالیس اوریجنل آ جائے تو سب کی چھٹی ہو جائے گی تو یہ اب پارلیمنٹ کی بالہ دستی کی بات تو کرتے ہیں لیکن اس میں داخل ہی غلط طریقے سے ہوئے ہیں ناجائز طریقے سے ہوئے ہیں مسلط کیے گئے ہیں لہٰذا کلیتاً اس کو ہم مسترد کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی پارٹی اوپوزیشن کی وہ نیگوشیشن کے بجائے اس کو مسترد کریں پھر بعد میں دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے اس وقت تو یہ آئینی ترمیم جو ہے ایک بہت بڑا قومی نقصان ہوگا اور اس میں ڈکٹیٹرشپ کو یہ فروغ دے گا بجائے اس کے کہ اس میں عدالت آزاد ہو اور جمہوریت آزاد ہو مدد تو مکمل ہونے تو بھائی پورے پاکستان کے پنڈی تو کراچی میں نہیں ہے پنڈی میں دھرنا دیا تھا ہم نے اور پورے پاکستان میں احتجاج ہوگا ظاہر ہے جب کوئی معاہدہ ہوتا ہے تو ہم تو اس طرح نہیں کر سکتے کہ پہلے سے لائے عمل بتا دیں معاہدے کی مدد مکمل ہوئی ہے اس دوران میں انہوں نے کچھ اقدامات کی ہیں وہ کافی نہیں ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیریف میں کمی ہونی چاہیے ایک مہینے کا انہوں نے باقاعدہ نوٹفیکیشن جاری کیا تھا پرام منسٹر نے آئی پی پیس سے نیگوشیشن کا تو اب وہ اس کی رپورٹ قوم کے سامنے پیش کریں یہ تو پبلک ہوا تھا نا یہ نوٹفیکیشن اور ہمارے معاہدے کا حصہ ہے وہ تو اب تو پہتالیس دن ہو گئے ان کو سامنے لانا چاہیے تو جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ایک پولٹیکل پارٹی کیا کر سکتی ہے ہم گولیاں تو نہیں چلا سکتے حفظہ تو نہیں کر سکتے ہم سڑک پہ آ سکتے عدالت میں جا سکتے ہم احتجاج کر سکتے ہم ارتال کر سکتے ہم پیجہ ارتال کر سکتے ہم اپیل کر سکتے عوام سے بل نہ دیں یہ ساری چیز ہمارے پیش نظر ہیں دن آج مکمل ہوا ہے کال اعلان کر دیں گے آپ پریشان نہ ہو کوئی انتظار نہیں کرنا پڑے گا کیوں مذاکرات کے لیے بھئی مذاکرات اگر پاکستان کے عوام کے مفاد میں ہوں تو اس میں کیا ہے مذاکراتی کیے تھے نا انہیں درنے کے ساتھ لیکن انہوں نے عمل نہیں کہنا اب ان سے پوچھیں نا حکومت اتنی بڑی طاقت کے ساتھ اگر عمل نہیں کر رہی اور جھوٹ بول رہی ہے قوم کے ساتھ تو حکومت سے سوال ہونا چاہیے ہم تو احتجاج کرنے والے ہیں ہمیں تو اپریشیٹ کریں آپ ہمارا ساتھ دیں ورنہ کون ہے پاکستان میں اس وقت جو عوام کے ان مسائل پہ بات کر رہا ہے اور احتجاج کے علاوہ راستہ کیا ہے مارے پاس گھر بیٹھ جائیں ہم بھی تو یہ اور مزید یقین کریں اگر جماعت اسلامی یہ دھرنے نہ دیتی یہ احتجاج نہ کرتی انہوں نے اور مہنگا کرنا تھا اور پیٹرول بڑھانا تھا یہ پیٹرول کی جو قیمت دددس روپے بھی کم کرنا یہ بھی نہ کرتے ہیں کوئی پوچھنے والا ہے اس وقت کون سی پارٹی ہے جو ان ایشیوز پر بات کر رہی ہے سنناٹہ ہے چاروں طرف تو یہ تو جماعت اسلامی اللہ کا شکر ہے کہ اپنا فرض ادا کر رہی ہے عوام کے ساتھ ہم کھڑے ہیں اور اسی لیے آپ دیکھیں ماری میمبرشپ میں لوگوں کا بہت تعاون ہمیں مل رہا ہے اور ہم اپنے عداف کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں تو ہم اپنا لائمل بتائیں گے ہم اپنے چیزیں خود تیہ کرنے والے ہیں کسی کے کہنے پہ تو تیہ کرتے نہیں ہیں کہ جس پر جو ہے وہ بس چھوڑ دیں اس بات کو کہ پارٹیاں کس طرح اٹھک بیٹھک کرتی ہیں کسی کے کہنے پر جماعت اسلامی اپنے فیصلے خود کرتی ہے بلد کی بنیو پھر لہے ہیں بلد کی بنیو پھر لہو اس کے لیے کی اندر اس کے لیے گا اب تک بصنا اٹھکا ہوا ہے اور یہی وجہ ہے کہ میں نے تو اپنی گفتگو میں بھی اس مسئلے پر بات کی ہے اور میں نے یہ کہا ہے کہ جس کمپنی نے میجر شیئرز خرید لیے ہیں اس کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز زیادہ ہونے چاہیے ہیں اور اجلاس ہی نہیں بلا رہی ہے اجلاس نہیں بلا رہے اور جو تجاویز اس کمپنی کی ہیں وہ سامنے نہیں آ رہی ہیں جس میں بجلی سستی کرنے کی تجاویز بھی شامل ہیں اور وہ سیدھا پلانٹ بند کرنے اور اس کا بوج عوام سے ہٹانے کی تجاویز بھی شامل ہیں یہ اتنا کام بھی نہیں کر رہا ہے باقی تو آپ چھوڑیں اور اسی طرح سے جو انہوں نے یہ سارا جا کر کورٹ میں اسٹرے لیا ہوا ہے تو کورٹ نے بھی اسٹرے دیا ہوا ہے میں کورٹ سے بھی درخواست کر رہا ہوں کہ وہ بھی اسٹرے کو ختم کریں تاکہ پھر پیشرف تو ہو کچھ تو جو اس وقت وہاں کی انتظامی مافیا ہے وہ اپنے بڑوں سے مل کر پورے کارپوریٹ سیکٹر پر دھبا بنے ہوئے اور فراڈ کر رہے ہیں اور یہ کے الیکٹرک صرف کراچی کے شہر کے تناظر میں نہ دیکھیں یہ ایک ساڑھے تین کروڑ لوگوں کا شہر ہے جس کے چالیس لاکھ سے زائد سارفین ہیں اور کراچی بل ادا کرنے والا شہر ہے کراچی پاکستان کی معیشت چلانے والا شہر ہے کراچی پاکستان کو ریونیو دینے والا شہر ہے کراچی بیالیز پرسنٹ ٹوٹل انکم ٹیکس میں سے بیالیس پرسنٹ کراچی دیتا ہے پورے پاکستان میں کراچی سندھ کا نائنٹی ایٹ پرسنٹ ریونیو جنریٹ کرتا ہے کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے یہ چلنا شروع ہو جائے بڑھنا شروع ہو جائے تو پاکستان ڈائریکٹی پروپریشنل ترد ترقیہ پاکستان ہے اس کی ڈیولپنٹ سے اس کا تعلق ہے تو آپ یہ بتائیے کہ جب کراچی کے ساتھ آپ یہ سلوک کرتے ہیں تو آپ سمجھ لو پاکستان کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے الیکٹرک مافیا جو اس طرح ان کے کارپوریٹ سیکٹر میں چند بڑے بیٹھے ہوئے ہیں جو فراڈ کی پنیات پر بیٹھے ہوئے ہیں جھوٹ بولتے ہیں قوم سے یہ وائٹ کالر کرمنلز ہیں ان کا تو فارنزک آٹلک ہوگا سب پکڑے جائیں گے سب پکڑے جائیں گے اور ان کی تو شاید زمانتیں بھی نہ ہو سکے اگر صحیح عدالتی کاروائی ہو جائے بہت شکریہ یہ تو ہم بار بار مطالبہ کر رہے ہیں روزانہ تو منم بھائی مختلف سڑکوں کا نقشہ آپ کو دکھا رہے ہوتے ہیں اور مختلف صحافی جو ہے وہ سڑکیں ہاتھ میں لے لے کے دکھا رہے ہوتے ہیں کہ کیا حال ہے بدترین کرپشن ہے بدترین لوٹ مار ہے میں آپ کو بتاؤں میں پرسوں کند کورٹ میں تھا یہ خود ایک پورا موضوع ہے کہ جو عمد و عمان کی صورتحال ہے لیکن عمد و عمان کی صورتحال اور وہاں کا انفرسٹرکچر یعنی آپ یہ دیکھیں کہ وہ ڈسٹرک ایڈ کوارٹر ہے بڑے بڑے سرداروں کی جگہ ہے وہ اور وہاں کا حال یہ ہے کہ ٹوٹ ٹوٹ سڑک نام کی کوئی چیز نہیں تھی جب ہم انٹر ہو رہے تھے میں نے سب سے پہلے کند کورٹ میں میں تعلیمی کے زمانے میں جب میں اسلامی جمعیت تلویہ میں تھا تب میں گیا تھا انیس سو چھانوے میں اور اٹھائیس سال گزرنے کے بعد پورے کل میں تین چار ڈسٹرکٹ میں وہاں پر دورہ کیا تو رتی برابر بھی فرق نہیں آیا بلکہ اگر ترقی معاقوس ہوئی ہوگی نیچے کی طرف گئے ہوں گے زیادہ تباہ ہوا ہوگا سندھ یہ ہے پیپس پارٹی جو سولہ سال سے مسلسل حکومت کر رہی ہے اور ستر سے لے کر اب تک پچاس سال سے اس کی حکومت موجود رہی ہے تو انہوں نے کیا حال کیا ہوا ہے پورے سندھ کا تعلیم کا حال دیکھ لیں آپ صحت کا حال دیکھ لیں بجٹ کھائے جا رہے ہیں اٹھارویں ترمیم سے پیسے تو لے لیے نیچے آپ دے نہیں رہے ہیں یہی حال شہر کراچی کا ہے پورا شہر ٹھوٹا پھوٹا ہے ہر سال یہ پیسہ خرچ کرتے ہیں لگتا نہیں ہے کرپشن کرتے ہیں جو لگاتے ہیں وہ ناقص لگاتے ہیں ٹین پرسنٹ سے معاملہ شروع ہوا تب لگتا ہے ستر پرسنٹ پہ چلا گیا ہے سائی ہے شکریہ باسنا اچھا دیکھیں علاج کیا ہے علاج یہ ہے کہ پھر ریفارمز ہونی چاہیے اور عدالتی نظام درست ہونا چاہیے لیکن جس طریقے سے یہ آئینی ترمی ملاکے درست کرنا چاہتے ہیں درست نہیں کرنا چاہتے تباہ کرنا چاہتے ہیں یہ تو کنٹرول میں لینا چاہتے ہیں چیف جسیس اور پاکستان کو بھی پورے سپریم کورٹ کو اور پھر آئینی کورٹ بھی اس ٹائم پہ انہوں نے چھڑ دیا مسئلہ تو لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عدالتوں کے اندر اصلاحات ہونی چاہیے لیکن یہ اصلاحات وہ نہیں ہونی چاہیے جس کے نتیجے میں حکومت کا یا اداروں کا قبضہ بڑھ جائے عدالت پر تو یہ تو ڈکٹیٹرشپ ہے وہ اس کی ہم مخالفت کر رہے ہیں لیکن بہرحال عدالت اللہ کی عدالت میں تو معاملہ جائے گا ہی جائے گا عوام کی بھی تو عدالت ہوتی ہے آئینی اور جمہوری طریقے سے اسی لیے ہم عوام کی عدالت میں جاتے ہیں تاکہ ان عدالتوں کو بھی راستہ دکھائیں کہ آپ کا کم انصاف فرام کرنا ہے مافیات کو سپورٹ کرنا نہیں ہے شکریہ